ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at تیک ٹی وی منکی پاکس کے گیسز کی تعداد پچیس تک پہنچنے پر کیوبیک میں ویکسین شروع کر دی جائے گی مزید 20 سے 30 افراد منکی پاکس کے شعبے کی حوالے سے زہرے لانچ ہیں البرٹا طویل مدتی بیروز کاروں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے صوبوں سے اوپر آ گیا صوبے کی بیروزگاری کی شرعہ 2015 کے بعد اپنی کم ترین سطح پر آ گئی رائیفر کے ساتھ گھومنے والا شخص پولیس کے ہاتھ و حلا پولیس کو اطلاع دی گئی تھی کہ ایک نوجوان سکارپرو پورٹ یونین کے علاقے میں اصلاح لے کر کھوم رہا ہے مکہ مکرمہ میں اجازت نامے کے بغیر داخلے پر تاہم ثانی پابندی آئیت حکام کے مطابق متعلقہ اداروں کے اجازت نامے کے بغیر کسی کو مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا چینل روس نے شمالی کوریا پر مزید پابندیوں کی امریکی قراردار ویٹو کر دی امریکی قراردار نے شمالی کوریا کو تیل فروغ کرنے پر پابندی کی تجویز دی گئی تھی ہیڈلائنز آپ نے جان نہیں ہے اور اب خبری تفسیل کے ساتھ موسیقی کنیڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریل سٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹو پیکجز سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنٹ اینڈ بروکر آف ریکرڈ شکیل عالم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کیجئے کیوبے کے صحت آمد کے ڈائریکٹر کے مطابق صوبے میں منکی پاکس کے 25 کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے ان میں سے 14 مونٹریال شہر میں ہیں حالانکہ تمام کیسز مونٹریال کے بڑے علاقے سے منسلک ہیں اس حوالے سے مسیح چاندتے ہیں مونٹریال کے علاقے میں منکی پاکس کے پھیلاؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے کیوبیک کچھ لوگوں کو چیچک کی ویکسین لگانا شروع کر دے گا منکی پاکس کے کیسز کی تعداد 25 تک پہنچنے پر کیوبیک میں ویکسینیشن شروع کر دی جائے گی اطلاعات ہیں کہ مزید 20 سے 30 افراد منکی پاکس کے شبے کے حوالے سے زیر علاج ہیں کیوبیک کے سہت عامر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر لوگ بایلو کے مطابق صوبے میں مانکی پاکس کے 25 کیسز کی تزدیق ہو چکی ہے ان میں سے 14 مونٹریال شہر میں ہیں حالانکہ تمام کیسز مونٹریال کے بڑے علاقے سے منسلک ہیں ڈاکٹر لوگ بایلو نے بتایا کہ تقریباً 20 سے 30 مزید کیسز بھی زیرے تفتیش ہیں ڈاکٹر لوگ بایلو نے اس بات پر زور دیا کہ مانکی پاکس کا پھیلاؤ ایک سنگین صورتحال ہے لیکن یہ کوویڈ 19 کی طرح آبادی میں نہیں پھیل رہا انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ہم تیزی سے بڑی تعداد میں کیسز کی توقع نہیں کر رہے ہیں اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اسے ختم کیا جا سکتا ہے اس مقصد کے لیے ڈاکٹر لوگ بایلو نے کہا کہ چیچک کی ویکسین جو کئی دہائیوں سے کینیڈا میں معمول کے مطابق پیش نہیں کی جاتی ہے ان لوگوں کو پیش کی جائے گی جو اس مرز میں مبتلا ہونے کا زیادہ خطرہ رکھتے ہیں جیسے کہ وہ لوگ جو تصدیق شدہ کیسز کے ساتھ رابطے میں ہیں ڈاکٹر لوگ بایلو نے کہا کہ سووے کے پاس سینکڑوں خوراکوں تک رسائی ہے لیکن ویکسینیشن سہت عامہ کی سفارش کے بعد ہی ہوگی اسے عام لوگوں کے لیے نہیں کھولا جائے گا کیو بیک کی ایمونیزیشن کمیٹی کی سربراہ ڈاکٹر کیرولین کوچ نے کہا کہ یہ ویکسین میں سالی تاپر نمائش کے چار دن کے اندر لگائی جائے گی لیکن اس کے بعد دو حبتوں تک بھی جا سکتی ہے ادارہ شماریات کینیڈا نے اپریل کے لیے اپنا لیبر فورس سروے جاری کر دیا ایجنسی کا مہانہ گھریلو سروے کینیڈین معیشت کی صحت کا جائزہ لیتا ہے اس سروے نے البرٹا کے لیے کچھ مصبت اشارے پیش کیے ہیں سوبے میں ملازمتوں میں تقریباً سولہ ہزار کا اضافہ ہوا جبکہ سوبے کی بے روزگاری کی شرعہ دو ہزار پندرہ کے بعد اپنی کم ترین سطح پر آ گئی البرٹا کے وزیر برائے ملازمتیں اور معیشہ ڈرک شیڈر سے کہا کہ یہ تعداد اس مند سوبے کی اککاس کرتی ہے جو اچھی طرح سے عمل میں لائی گئی ہے اور حکومت کی اس سوبے میں سرمایہ کاری کو راغب کرنے والی پالیسیوں کی اکاسی کرتی ہے تاہم بعض ماہیدین اقتصادیات میں تشویش پائی جاتی ہے جب یہ بات آتی ہے کہ البرٹا کی بے روزگاری کی شرعہ کتنی ہے جو اس سروے میں پانچ اشاریہ نو فیصد پر ہے اور اس طرح کے روجہنات کو جاری رکھنے کے طویل المدتی مظمرات ہیں عام طور پر کسات بازاری طویل مدتی بے روزگاری افراد جو چھے ماہ یا اس سے زیادہ عرصے سے کام سے باہر ہیں کی تعداد میں اضافہ کا بائیس بنتی ہے لیکن کینیڈا کے سوبوں میں البرٹا کی آداد و شمار کو جو چیز نمائی کرتی ہے وہ یہ ہے کہ کتنے لوگ طویل مدتی بے روزگار ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بتیس اشاریہ نو فیصد یہ بائیس اشاریہ تین فیصد پر دوسرے سب سے زیادہ نیو فاؤن لینڈ اور لیبرا دور سے کہیں زیادہ ہے ٹرانٹو پولیس نے سکول کے قریب رائفل لے کر گھومنے والے شخص کو فائرنگ کر کے حلاق کر دیا واقعے کے فوراً بعد علاقے میں طلبہ کے لیے امرجنسی لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا گیا وزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ٹرانٹو پولیس نے سکول کے قریب رائفل لے کر گھومنے والے شخص کو فائرنگ کر کے حلاق کر دیا واقعے کے فوراً بعد علاقے میں طلبہ کے لیے ایمرجنسی لاکڈاؤن نافذ کر دیا گیا پولیس کو دوپہر ایک بجے اطلاع ملی کہ ایک ناجوان اسکاربرو فورٹ یونین کے علاقے میں اصلاحہ لے کر گھوم رہا ہے اینی شاہدین نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے تین مرتبہ گولیاں چلنے کی آوازیں سنی جس کے بعد پولیس اہلکار زخمی کو طبعی امداد دینے کی کوشش کرنے لگے پولیس چیف جیمس ریمر نے میڈیا کو بتایا کہ یہ صرف ایک واقعہ ہے جس کا تعلق کسی دوسرے واقعے سے نہیں ان کا کہنا تھا کہ شہریوں کی سلامتی کو مزید کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن پولیس علاقے میں گشت بڑھا دے گی غیر ملکی میڈیا کے مطابق کینیڈین پولیس نے یہ کاروائی اس لیے کی کیونکہ صرف دو روز قبل ہی امریکی ریاست ٹیکساس کے ایک اسکول میں مسلح شخص نے فائرنگ کر کے انیس بچوں اور دو اساتذہ کو قتل کر دیا تھا سعودی حکام کے مطابق مکہ مکرمہ میں دیگر شہروں سے آنے والے صرف ان افراد کو داخلے کی اجازت ہوگی جن کے پاس حج یا عمرے کے اجازت ناموں کے علاوہ متعلق اداروں کا اجازت نامہ ہوگا جس سے ثابت ہوگے وہ مکہ مکرمہ میں ملازمت کرتے ہیں اس حوالے سے مسیح چاندتے ہیں سعودی عرب کی حکومت نے مکہ مکرمہ میں اجازت نامے کے بغیر داخلے پر تحکم ثانی پابندی آیت کر دی سعودی حکام کے مطابق مکہ مکرمہ میں دیگر شہروں سے آنے والے صرف ان افراد کو داخلے کی اجازت ہوگی جن کے پاس حج یا عمرے کے اجازت ناموں کے علاوہ متعلق اداروں کا اجازت نامہ ہوگا جس سے ثابت ہو کہ وہ مکہ مکرمہ میں ملازمت کرتے ہیں مکہ مکرمہ سے جاری اعقامہ رکھنے والے افراد کو بھی داخلے کی اجازت ہوگی حکام کا مزید کہنا ہے کہ جن افراد کے پاس ضروری دستاویزات نہیں ہوں گی انہیں مکہ مکرمہ میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی داخلے پر پابندی رمہ سال حج کے انتظامات کے سلسلے میں لکائی گئی ہے سعودی عرب کے قوانین کے مطابق حج کے آیام میں کسی بھی سعودی شہری یا مہم ملقیم غیر ملکی کو بغیر اجازت نامے کے مکہ مکرمہ اور دیگر مقامات مقدسہ پر جوانے کی اجازت نہیں ہوتی سلامتی کانسل میں شمالی کوریا پر مزید پابندیاں آئیت کرنے کی امریکی قراردہ چین اور روس نے ویٹو کر دی امریکہ نے بین البرعاظمی بیلیسٹک میزار تجربے کے باعث شمالی کوریا کو سزا دینے کا خواہا تھا اس حوالے سے مزید چانتے ہیں سلامتی کونسل میں شمالی کوریا پر مزید پابندیاں آئیت کرنے کی امریکی قراردار چین اور روس نے ویٹو کر دی امریکی قراردار میں شمالی کوریا کو تیل فروغ کرنے پر پابندی کی تجویز دی گئی تھی امریکہ نئے بینل برعظمی بالسٹک میزائل تجربے کے باعث شمالی کوریا کو سزا دینے کا خوہا تھا یاد رہے کہ رمہ برس مارچ میں جاپان اور جنوبی کوریا نے دعویٰ کیا تھا کہ شمالی کوریا نے بینل برعظمی بالسٹک میزائل کا غیر قانونی تجربہ کیا ہے اس سے قبل آخری مرتبہ شمالی کوریا نے دوہزار سترہ میں بینل برعظمی بالسٹک میزائل کا تجربہ کیا تھا ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی opesے ٹیک ٹائی مجھے